بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ناظرین و سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پامشت لوگ ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو پھروانے کے لئے اس کے مطالق کچھ معلومات جانیں گے کہ کس لکیر سے انسان غریب ہوتا ہے کس لکیر سے انسان کامیاب ہوتا ہے کس لکیر سے انسان محبت میں دھوکہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اور جانیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ صرف مزاق کے لیے اور کچھ لوگ شوق کے لیے بھی ہاتھ دکھاتے ہیں پہرواتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں یہاں ایسی ہی کچھ لکیروں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چار اہم لکیر ہوتی ہے ویسے تو ہر انسان کے ہاتھ میں مختلف لائنز ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کم جبکہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ ہوتی ہے بہرحال ہر انسان کے ہاتھ میں کم سے کم یہ تین لائنز ضرور ہوتی ہے یہ تین لکیریں ضرور ہوتی ہیں نمبر ایک دل کی لائن نمبر دو ہیڈ لائن نمبر تین زندگی کی لائن یعنی لائف لائن جبکہ چوتھی لائن قسمت کی لائن ہوتی ہے جو ضروری نہیں کہ ہر انسان کے ہاتھ میں موجود ہو نمبر ایک دل کی لائن انڈکس فنگر سے چھوٹی انگلی تک جاتی ہی دل کی لائن جو جذبات، رومانیوی نقطہ نظر، ڈپریشن اور دماغی صلاحیتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے اگر یہ لائن انڈکس فنگر کے اوپر تک جاتی ہو تو ایسے انسان دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر یہ لائن میڈل فنگر کے نیچے سے شروع ہو تو یہ انسان کی محبت میں خودغرزی کی علامت ہوتی ہے اور اگر یہ لائن میڈل فنگر کے آخر سے شروع ہو تو ایسے انسان بہت آرام سے کسی کی بھی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جبکہ اگر یہ لائن سیدھی اور چھوٹی ہو تو یہ انسان کے کم رومانیوی موڈ کو ظاہر کرتی ہے اور اگر یہ لائن نیچے والی لائنوں کو چھو رہی ہو تو ایسے لوگوں کا دل بہت آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے جبکہ اگر یہ لائنز لمبی اور مڑی ہیوی ہو تو ایسے لوگ اپنے جذباتی اور احساسات میں رہتے ہیں لیکن اگر یہ لائن ہیڈ لائن کے متوازی ہو تو ایسے لوگ اپنے جذبات پر قابو پانا خوب جانتے ہیں اور اگر یہ لائن لہرو کی طرح ہو تو ایسے لوگ سنجیدہ تعلقات سے دور ہوتے ہیں اور اگر اس لائن کے درمیان میں کوئی دائرہ سا بنا ہوا ہو تو ایسے لوگ اکثر اداسی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں جبکہ اگر یہ لائن ٹوٹی فوٹی ہو تو ایسے لوگ جذباتی طور پر زخمی ہوتے ہیں نمبر دو ہیڈ لائن یہ ہیڈ لائن ہمیں بتاتی ہے کہ انسان میں کس قدر دانشورانہ صلاحیتیں موجود ہیں وہ کہاں تک علم سیکھے گا اور اس میں کتنی تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں اگر یہ لائن مختصر ہے تو ایسے لوگ دماغی کاموں میں کامیابی کی نسبت جسمانی کامیابی زیادہ حاصل کر پاتے ہیں اگر یہ لائن سلوپ کی طرح بنی ہی ہو یعنی اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہو تو ایسے لوگوں میں تخلیقی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ اگر یہ لائن تھوڑی سی اٹھی ہی ہو تو ایسے لوگ حسلہ افضائی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اگر یہ لائن لمبی اور گہری ہو تو ایسے انسان اپنی سوچ کو صاف رکھتے ہیں اور اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں اگر یہ لائن سیدھی ہو تو ایسے لوگوں کی سوچ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور اگر اس لائن میں ڈاٹ اور کراس کا کوئی نشان بنا ہوا ہو تو ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں لیکن اگر یہ لائن ٹوٹی ہی ہو تو ایسے لوگوں کی سوچ ناموافق ہوتی ہے نمبر تین زندگی کی لائن یہ لائن جسمانی صحت فلاو بہبود اور زندگی کی اہم تبدیلیوں سے روشناش کراتی ہے اگر یہ لائن انگوٹے کی جانب جھکی ہی ہو تو ایسے لوگ جلدی تھک جاتے ہیں یعنی یہ لائن تھکاوت کو ظاہر کرتی ہے اگر یہ ایک کروسہ بنا ہوا ہو تو یہ لوگوں میں انرجی کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اگر یہ لائن لمبی اور گہری ہو تو یہ لوگوں میں موجود قوت اور طاقت سے آگاہ کرتی ہے اور اگر اس لائن کے ساتھ اور بھی لائنز ہو تو یقیناً ایسے لوگوں میں اضافی قوت پائی جاتی ہے نمبر چار قسمت کی لائن اب باری آتی ہے قسمت کی لائن کی یہاں قسمت کا حال پتا چلتا ہے قسمت میں کیا لکھا ہے وہ پتا لگایا جا سکتا ہے یہ لائن ان تین لائنز کے درمیان میں واقع ہوتی ہے اگر یہ لائن گہری ہو تو آپ کے اوپر قسمت بہت مہربان ہے اور اگر یہ لائن درمیانی سے ٹوٹی ہیوی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہیں گی اور اگر زندگی کی لائن کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو آپ ایک خودمختار انسان ہیں یا آپ خودمختار انسان بنیں گے لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے آئیے وہ بھی جانتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے نجومی جو ستارہ پرست یعنی ستاروں کو دیکھ کر علم بتاتا ہے غیب کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں فرماتے اس کے بعد یہاں پر آتا ہے پامشت لوگوں کی بات جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر انسان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں کہ تمہارے قسمت میں یہ ہے وہ ہے وہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی غیب کی خبر بتانے والے نجومی کاہن وغیرہ کے پاس جائے اور پھر اس کی بتائی گئی باتوں کی تصدیق کرے یقین کرے تو اس شخصی کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی یعنی نمازیں ادا کرنے کی وجہ سے فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گا لیکن چالیس دنوں کی نماز کا عجر و سباب اسے نہیں ملے گا اس کے بعد علماء اور اکابیر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہاتھ کی لکیرے دیکھ کر مستقبل کی باتیں بتانا بڑا گناہ اور حرام ہے اور اگر ایسا شخص غیب کے علم کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی ناجائز اور حرام ہے اور اگر ان کے پاس جانے والا بھی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان کو مستقبل کی باتوں کا علم ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان نجومیوں اور کاہنوں کی باتوں پر ہرگیز یقین مت رکھے گا پامشت لوگوں کی باتوں پر ہرگیز یقین مت رکھے گا ہاتھوں کی لکیروں کا علم جاننے کے بعد اس پر پورا یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا یہ سراسر پھر ہمارے لئے شرک ہو جائے گا یعنی کفر ہو جائے گا اسی لئے آپ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں قسمت کا حال صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے قسمت کو بدلنے والا اللہ کی ذات ہے اسی لئے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علیہ کل شہین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی لئے ہمیشہ اپنی قسمت کو بدلنے کے لئے اللہ سے دعا کریں اسی لئے اپنی قسمت کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو دعاوں کے ذریعے سے آپ بدل سکتے ہیں آپ کے پاس ایک بہترین موقع دعا دعا جیسی ہتیار ہے دعا کے ذریعے سے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اسی لئے آپ نجومیوں کاہینوں اور ان ہاتھوں کی لکیروں کا علم جاننے کے بجائے آپ دعا میں زیادہ فوکس کیجئے انشاءاللہ اس سے ہی آپ کے قسمت بدل جائے گی